دوستو کبھی آپ نے جانوروں کو آپس میں شرارتیں کرتے اور لڑتے دیکھا ہے نہیں نا تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ایسے مناظر دکھانے جا رہے ہیں جب جنگل میں جانور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں ایک جانور دوسرے جانور کو چھیڑتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جانوروں کی یہ ماسومان لڑائیاں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا سب سے پہلے اس کتے کو دیکھئے یہ کتہ اس سوئے سامپ کی نید میں خلل ڈال رہا ہے لیکن سامپ سویا بھی ہوتا تو وہ سامپ بھی ہوتا ہے کتے نے سامپ کو موں میں ڈالا تو سامپ نے بھی پورتی دکھا دی پھر کتے نے بھی فرار کا راستہ اختیار کر لیا شیر جنگل کا بادشاہ ہے مگر ریج کے علاقے کا نہیں دو ٹائگرز اٹھکھیلیاں کرتے ہوئے ریج کے علاقے میں پہنچے تو وہ بھی شیر ہو گیا دونوں ٹائگرز نے جان بچا کر ہی سب کا سانس لیا جانوروں کا کیا ہے کہیں بھی میدان سجا لیں بیچ سڑک میں سے اور ٹائگرز نے میدان سجا تو لوگوں نے گاڑیاں روک کر تماشا دیکھا ٹائگر نے ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کی مگر سے کا ایک کانٹہ ہی ٹائگر کا کام تمام کر گیا بھوک میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا وہ کہ اقاب نے اپنے گوشت کا ٹکڑا کھانے کو رکھا تو ایک بگلا وہاں پہنچ گیا گوشت کا نوالا چھیننے کی کوشش کی تو اقاب کو بھی گوشت آ گیا اقاب نے بگلے کی لمبی ٹانگ کو کینچ کر اندر لانے کی کوشش کی تو بگلے نے ٹانگ چھڑوائی اور اپنی راہ لی آپ نے کبھی نیولے اور اسام کی لڑائی دیکھی ہے یہ دو جنہوروں کی تیز ترین لڑائی ہے نیولے نے کیسے پھورتی سے اسام کو زیر کیا آپ خود ہی دیکھ لیں جی ہاں دوستو کنگرو نے اس کتے کو بڑی مضبوطی سے دووچا ہوا تھا شکاری کو کنگرو کی حرکت پر بڑا خصہ آیا اور ایک مکہ اس کے مو پر دیمارا ارے یہ کیا ہو گیا بھائی شیر اکیلہ ہو تو اس شیر ہوتا ہے مگر جنگل سے بار کسی بینسے کے علاقے میں ہو تو شیر کا بس نہیں چلتا کچھ ایسا ہی اس شیر کے ساتھ ہوا جو اپنے تازہ شکار کو گھیر رہا تھا ایک بینسے نے اس کو ایسا سبق سکھایا کہ دم دبا کر بھا گیا دوستو یہ بھوک ہوتی ہے یہ بڑی صفاق ہوتی ہے مگر کبھی کبھی یہ بھوک مہنگی بھی پڑ جاتی ہے جیل کنارے ایک تازہ مسلی تھی مگر اس پہ نظر ویل کی بھی تھی اور بھوک کے بگلوں کی بھی بگلے نے آنکھ پچا کر اس مسلی کو موں میں لیا تو ویل نے اس بگلے کو مسلی سمیت موں میں سے نگل لیا اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار کرنا اب ذرا آئے اسکولہ کے بچے کی حرکتیں دیکھیں یہ درخت پر چڑ گیا اور اپنی ماں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی تو بس زید ہے کہ اسے ہر صورت اس درخت پر چڑنا ہے دوستو گھوڑے کی سواری کسے پسند نہیں ہوتی یہ مرخا بھی اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہے مگر گھوڑا نہیں چاہتا کہ وہ اس کو سوار کرے گھوڑے کو اس آیا اور ایک لاد دے ماری جو بھانکتے ہیں وہ کارتے نہیں اس کتے کو دیکھ لیجئے یہ پہلے تو بڑا بھانک رہا تھا مگر جب اس جانور نے اس پہ حملہ کیا تو ایسا بھاگا ایسا بھاگا کہ میدان سے ہی بھاگیا دوستو مسلی کا شکار کرنا ایک فن ہے انسان تو یہ فن خوب جانتا ہے مگر اس پرندے کی کاریگری بھی دیکھئے اس نے پہلے دانہ ڈالا جو ہی ایک مسلی اوپر آئی تو اس نے پھورتی دکھائی اور موں میں لیے چلتا بنا اور اب دیکھیں کہ مات سر پہ آئی تو زندگی بچا کر بھاگنا کتنا تیز ہوتا ہے نیر کے کنارے پانی پیتے ہوئے ہیرن کا شکار شیر کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اس پر جپٹنا چاہا لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا نیر کے کنارے پانی پیتے ہوئے ہیرن کا شیر نے شکار کرنا تھا مگر ہیرن کو معلوم تھا شیر آ رہا ہے شیر کو دیکھتے ہیرن نے ایسی دور لگائی کہ شیر کے کابو میں نہیں آیا کر کے حفاظت تو پرندے بھی کرنا جانتے ہیں اور بات ہو کسی پرندے کی تو وہ اپنے بچوں اور انڈوں کے حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں ایگل کے گانسلے پر اس کونخار جانور نے حملہ کیا تو ایگل نے پر پھیلا کر اس کو واپس پیگا دیا ایگل نے زوروں سے آواز دی تو ایک اور ایگل بھی آ گیا اب کسی جانور کے کیا جرد کہ وہ یہاں آئے گا شیر شیر ہوتا ہے شیر کو تو بس تازہ گوشت چاہیے گھات لگائے شیر نے دیکھا کہ مگر مچھا رہا ہے جو ہی مگر مچھا ہے تو شیر میں ندی میں چلانگ لگا دی اور مگر مچھ کو اچھے سے موں میں دبوز کر جنگل میں لے گیا کیا شکار کیا ہے بھائی دوستو اب دیکھئے اس کتے کے پلے کے کام ایک گھر میں دو باری ریچ گز گئے تھے مگر گھر کی حفاظت پر معمور اس کتے کے چھوٹے سے پلے نے ریچوں کو ایسی دور لگوائی کہ یہ گھر سے نہیں محلے سے بھی بھاگ گئے جی تو دوستو یہ وہی کتے اور کینگرو ہیں کینگرو کو غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا اسے اس شخص کا تھپڑ بھی آتھا اور کتے کی فراری اس بار بھی کینگرو نے اس کتے کو پانی میں ایسے ایسے گھوتے لگوائے کہ کتے کو نانی یاد آگئی بھوک لگے تو جانوروں کا کیا بھروسہ مرگی کے یہ بچے اس گھوڑے کے گرد گھومتے پر رہے تھے آخر پھر گھوڑے کو بھی غصہ آیا اور اس نے موقع دیکھتے ہی اس بچے کو موں میں لیا اور ہڑپ کر گیا ارے ایسا بھی ہوتا ہے اس بچے کی ماں کی چیخیں تو ذرا سنیے اس ہاتھی کے علاقے میں گینڈا غصہ آیا تھا گینڈے کا بچہ بھی ساتھ تھا گینڈے نے ہاتھی کو بھگانے کو لاکھ جتن کیے مگر ہاتھی جب تیش میں آیا تو گینڈے کو اس کے گھر تک سھوڑ کر آ ہی گیا ٹائگر کو تو بس شکار چاہیے جی ہاں دوستو یہ ٹائگر خاموشی سے نہر کے کنارے پانی پی رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک مگر مچ نے شیر کو موں میں ایسے دبوچا کہ یہ بے بس ہو گیا گھر کے کسی فرد پہ حملے تو بچنے سب آ جاتے ہیں مرگی گھر کے سین میں ہوا خوری کر رہی تھی کہ ایک باز پرواز کرتے ہوئی یہاں اتر آیا مزے سے مرگی کو دبوچنے لگا مرگی کی بے بسی کو دیکھتے ہی بکری اور مرگیاں بھی آ گئیں اور باز کو پرواز کرنا ہی پڑی اور اب سامپ اور چوہے کا خطرناک کھیل دیکھ لیجئے یہ حیرت انگیز اور دلچسپ ویڈیو دیکھئے کہ جب سامپ نے اپنا پورا مکھول کر چوہے کو دبوچنے چاہا تو چوہے نے کیسے دم بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جاتے جاتے چوہے نے مٹی کو ریج کر سامپ کے موں پر دیماری ایک اور دلچسپ شکار دیکھئے پرندے عمومی طور پر دوسروں کے شکار کو شکار کرتے ہیں اس لومبڑی کے بچے نے شکار کیا تو چیل نے بھی اس کو شکار کرنے کی گھات لگائی مگر لومبڑی نے اپنا شکار کو چھوڑا نہیں اوہو کمال کر دیا دریا کا جانور باہر کیسے جا سکتا ہے یہ تو اصول ہی نہیں مگرمچ کو بھی کھانے کو تازہ گوشت چاہیے ہوتا ہے یہ جانور باہر نکلنے لگا تو مگرمچ نے اس کو ایسا سبق سکھایا کہ نگل ہی لیا نیکسٹ ہے بفلو اور لومبڑی لومبڑی نے بھی شیر بن کر اس بفلو کو کھانا چاہا تھا مگر بفلو تو بفلو ہوتا ہے بفلو کو بھی غصہ آگیا اور اس کو سبق سکھا دیا ٹائگر نے اس ریچ کو سبق سکھانا تھا مگر ریچ نے اس کو ایسا سبق سکھایا کہ پندرہ سیکنڈ تک ٹائگر کو بھی بیگی بلی بنا دیا ایسی دور لگائی کہ پھر وہ وہاں نظر نہیں آیا کونسی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہے ہیں